بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ الرحمن الرحیم نے جوالفرقان کے دن حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا دن تو یہ بدر جو ہے مارکہ بدر ان مانوں کے ساتھ خاص امتیازی شان لکھنے والا دن ہے کہ اس دن خود افار نے جو چاہتا جس طرح کی ابو جہل کے بارے بھی آتا ہے اس نے بقائدہ دعا کیجئی جب وہ جنگ کے لیے روانہ ہونے لگا کے اے صدق مالک ہو اے بیدلہ کی قدا ہم میں سے جو بھی حق پر ہو اس کو فتح عطا فکا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فکا کہ اس دن کو گویا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ان مانوں میں وضع بدر جو ہے جب اس موضوع پر بہت سارے پہلو اس کا پہلو اس کے فضائل وہ موئی ذات جو بدر کے اندر جو وزیر ہوئے ہیں اور وہ واقعات جو پہلے پیش آئے ہیں پھر بدر کے میدان کے اندر جو ہمارے لیے اسباق ہیں جو دروس ہیں جو عبرتیں ہیں جن کو ہمیں وہاں سے سیکھنا ہے لینا ہے تو ساری کی ساری اس ایک مارکہ کے اندر ہمارے لیے سیکھنے والی ہوگا بیسیو چھے تو پہلے بات جو میں آپ کی حرمت میں ارز کرنا چاہوں گا ایک تو اس مارکے کی اس وجہ سے بھی یعنی ایک خاص انتیاز اشار ہے کہ رسولِ قناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبوت اور رسالت کے بہت سارے شواہد ہیں دلائل ہیں وہ ہمیں بدر کے میدان کے اندر پہلے مارکے کے دوران اور بعد ایک ایک چیز ہمیں اس موقع پر نظر آگے کہ کس طرح اللہ حب العزت کی مدد جو ہے وہ مسلمانوں کے شاملے حال ہوگا کہ این جنگ سے پہلے بارش ہوتی ہے مسلمان اچھی طرف تو وہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے اور نشیب کی طرف جو دشمن کا لشکر آئے اس کے لیے مسئیبت پڑ جاتی ہے اللہ حرمالعزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو خوش خبری دی جب اللہ کے نبی اللہ کی بارگرہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے فتح کی خوش خبری فتح سے پہلے اور اس بات کی خوش خبری کے فرشتے آپ کی مدد اور مسئلت کے لیے اترے گئے یہ چیز علاق گیا ہے کہ فرشتوں نے کچھ جانگتوں نہیں لڑنی تھی اگر فرشتوں نے جانگ لڑنی ہوتی تو ایک فرشتہ کافی تھی لیکن یہ فرشتوں کا اترنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور مسئلت آپ مسلمانوں کے شاملے حال ہوگی تھے مسلمانوں کا مراد اب رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے فتح کا معلہ بھی فرمایا فرشتوں کے لیے لگوں کی خوش حمل بھی دی اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جگہ کی نشان نہیں کی کہ یہاں پر فلاں کافر گرے گا اور یہاں پر فلاں آپ نے بقائر آپ نے کچھڑی کے ساتھ نشانات ہو جائے اور سیرت لگار لکھتے ہیں کہ جانگ فتم ہوئی اور اس کے بعد دیکھا گیا تو جس جگہ پر جس کافر کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ اعلان کنایا تھا کہ وہ مقتول ہوگا اور یہاں گرے گا وہ اسی جگہ پر آگے تھا تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان نبوت ہے اس کا ضبور یعنی اس غزوہ کا ایک بڑا پہل کہ وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی طرح ظاہر اور این مدان جنگ کے اندر پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اکاش آگئی ہیں لڑ رہے ہیں تلوات پھوک کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تلوات پھوک کی اسلح خانہ تو آپ کیسے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پڑھئے کوئی حضور کی ایک شاک اٹھائی حضرت اکاشہ کو عطا فرمائی اور فرمایا گیا اکاشہ جاؤ قاقی بیہا ایک اکاشہ اے اکاشہ امیسی کس اکنڑ حضرت اکاشہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ شاک میں نے ہاتھ کو پکڑی تو اللہ ہم کو عزت نے حضور کے دست مبارک کی برکت سے اس کو ایک تیز دار ہوا حضرت اکتادہ رضی اللہ تعالی جنگ میں مار کا زوروں پر حتیر لگا آن کا دیلہ جو ہے بارک رکھ سات پر ڈھلکنے لگا لوگوں نے دن کو کٹ کے پھینک دیتے ہیں حضور کی بارگاہ میں چاہتے ہیں یاد سنویلہ یہ ہوں گا لگتا ہے کہ سابعہ درام میں سمجھتے تھے کہ اللہ نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک حقیقی دینے والی ذات اللہ کی لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو مقام اور عصبت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کی عطا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو چاہے جو چاہے عطا فرم بسم اللہ علیہ وسلم تو چنانچہ آپ نے ان کی وہ جو آنکھ تھی اس کا جو ڈیلہ تھا اس کو پکڑا اس کو جگہ پر رکھا جو آپ پہ تحمد لائے اور حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں پناتے میری کون سی آنکھ نے رکھو بتاثر پر کوئی اس نے کسی بھی جناب پر تو اس طرح کے ایک نہیں پیسیوں ایسے باقیات پیشا کہ جس سے لوگوں نے کولی آنکھوں کے ساتھ یہ دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے کیسے کیسے شوادت جو ہیں وہ بدر کے میدان کے اندر لوگوں کے سامجھ آئے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک میں بیسیوں پہنوں ایسے ہیں قضرہ قضر میں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان نبوت ہے اس کا اظہار ہوئے وہیا کہ لوگ کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ وہ شایدہ صلی اللہ علیہ وسلمانوں نے نہیں کیا کفار نے بھی کیا جنگ ختم ہو گئے ہیں کچھ لوگ مقتول ہو گئے کچھ کہتی ہو گئے کچھ واپس گئے تو جو واپس جانے والے نے کہانیہ سنائی تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہمیں شکست اس وجہ سے ہوئی ہے کہ صرف ہمارا ہم ہمارا تقابلہ سے مسلمانوں سے نہیں تھا بعض لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے حال تک کفر کے اندر کو منظر دکھا دی کہ ہم نے ایسے شاہ سواروں کو بھی دیکھا کہ جن کا ان کے ساتھ کوئی تعالیٰ کی نظر نہیں آتا تھا میں نے اچھ گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا ہوا میں لگا لیکن یہ واقسی طور پر کفار کو دکھا دیا گیا کہ اللہ کی مدد اور حسطت کس کے پاس اور اس حوالے سے جو شواہد نقوت ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو فرشتوں تک تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو ان کی حوصلہ ضائع کر رہے ہیں ان کی مدد اور نصر کس طرح کر رہے ہیں کہ گویا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصار کے اندر اس مارکے پر تو اس جنگ کے بہت سارے پیدا جو بہت خاص طور پر میں آپ کی خدمت میں ارز کرنے جا رہا ہوں جس کی طرف جاتا ہوں کہ زیادہ توجہ ہمارے ہیں وہ یہ ہے کہ اس مارکے کے اندر صحابہ اکرام نے جس انداز میں قربانیاں پیش کر دیا صحابہ اکرام نے جس طرح اپنا ادعملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک آردالے لوگوں کے لیے اصحابِ رسول کی عظمت و عزت کو واضح کرنے کے لیے اور ان کے حقیقی کردار کو واضح کرنے کے لیے بڑھا کہ صحابہ اکرام باب حضورت یہی اصل ان کی عظمت ہے کہ انہوں نے کس طرح کا کردار پیش کر دیا کہ باب حضورت نے اس کے کہ وہ میری اور آپ کی طرح کی انسان ہے پھر ان کی عظمت کہ اللہ تعالیٰ ان کی بارے میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے رضی اللہ تعالیٰ ان کو ہم کہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان سے اپنی رضا بندی کا جو اعلان فرمایا ہے تو کس وجہ سے اس وجہ سے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے مجبوریاں ان کو بھی لاہے گئے جو مجھے اور آپ کو لاہے گئے اسی طرح کی خواہشات ان کی بھی ہیں جس طرح میری اور آپ کی خواہشات وہ مفادات ان کو بھی اسی طرح مقاصر کرتے ہیں جس طرح ہوجہ اور آپ مفادات آوات وہ نظمتیں ان کی بھی تھی جس طرح میری اور آپ کی خاندان اور قبیلے کی نظمت لیکن جو اصل قیدار ان کا ہمارے سامنے آیا وہ کیا تھا کہ سب یہ سارے کے سارے مفادات یہ سارے کی ساری نظمت ہیں یہ سارے کے سارے تعلقات یہ سارے کی ساری عصبیت ہیں جب ان عصبیتوں کے مقابلے بھی ان تعلقات کے مقابلے بھی ان مفادات کے مقابلے بھی جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بلاوہ آیا تو انہوں نے ہر چیز کو قربان کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر لبائی کہا اور میدانے بدر کرتے ہیں یہ اصل کی اصل ہے میں اکثر عصب کیا کرتا ہوں کہ ہم نے پیغمبروں کو عملی زندگی کا انسان بدکسرتی سے رہنے نہیں دیا اگر وہ عملی زندگی کے انسان نہیں تھے تو میرے اور آپ کے لیے نبنا کیسے ہو صحابہ اکرام اور بزرگوں کی اکرامات اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ ان کی ساری شخصیت انہی موجزات اور انہی کرامات کے ڈیر کے بیٹھے دب جاتی ہے یاد رکھئے کہ موجزات کی بھی اپنی میں نے جس طرح اشارہ بھی کیا ان کا بیان بھی لازم ہے اس سے ان ہستیوں کی بزرگی اور شان ہمارے ساتھ نے اور ملکہ ساتھ لاہر ہوگی ہے لیکن وہ چیز جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ اور ہمارے لیے سیکھنے والا ہے اس کو نمائع کرنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ جس سے پتا چلے کہ ان کی شخصیت کا اصل پہلو ان کا دیو مالائی قسم کی اور ناقابل اتباع شخصیت کے طور پر ہمارے ساتھ نے آنا یہ ان کی زندگی تو پہلو نہیں ہے بلکہ اصل پہلو یہ ہے کہ اسی دنیا کی انسان انہوں نے کس کا خدا اور مصرور کی رضا کے لیے سامن چھوڑا سامن اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دیکھئے کہ یہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے مسلمان جو بدر کے اندر نڑائی ہوئی تو یہ اصل میں کسی منصف مار کے لیے مسلمان نکلے نہیں تھے یہ تو نکلے تھے کہ وہ مسلمانوں کی حدود سے کدرنے والا ہے جب مدینہ اور مکہ کی ریاست حالت جنگ میں ہے تو پھر ہماری حدود کو وہ استعمال کریں جس طرح کہ آج کا کیا ہوتا ہے کہ انڈیا پاکستان کی فضائی حدود اور ہموں کی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں حالانکہ ہم کو حالت جنگ میں بھی نہیں ہیں لیکن دوستانہ اور وہ اہلے نہیں ہیں اہل وقہ مسلمانوں کی علاقے کو اپنی تجارت کے لیے استعمال کرتے تھے اگر آپ لکشہ دیکھیں تو یہ مدینہ کے نواز سے ان کے تجارتی کافلے گزر کر شام کی تر جائے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان شرارتوں کا ان کے ان منصوبوں کا جواب دینے کے لیے آپ ان کے کافلے کو اکنے کے لیے نکلیں جنگ کے لیے تو نکلیں اس کی اتنی تیاری نہیں تھی لیکن جب ایک طرف اب وہ کافلہ ہے اور دوسری طرف خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایک لشکر جرار جو ہے وہ مدینہ مکہ سے نکر آیا ہے وہ مسلمانوں کے طاقب میں ہے اب مسئلہ ہوگی ہے اللہ حرمال عزت و قرآن مجید سلکان حمید کے اندر اعلان فرمایا کہ اے پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم دو ایک طرف لشکر ہے اور دوسری طرف یہ کافلہ ہے دونوں میں سے ایک پر اللہ تعالیٰ آپ کو گروہ آتا ہے آپ دیکھیں صاحبہ بھی ہماری طرح بھی تھے آسان حدف وہ بھی یہ نہیں چاہتے ہیں لیکن اللہ حرمال عزت نے ان کا روک جو ہے وہ آسان حدف کی طرف کی موڑا کافلے کے ساتھ ان چالیس سارے محافظ تھے تین سو تیرہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو کم کر سکتے تھے اور مالِ غریبت بھی بے تہاشا کہ جس میں پورے مکہ کی انڈسپنٹ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا روک جو ہے وہ اس منظم لشکر کی طرف موڑ دیا جو مہکہ سے ابو جہل کی پیادت میں جنا ہے جس کی تعداد نقبہ گئے ایک ہزار کے قریب ہے اور زبردست تیاری کے ساتھ موڑی تھے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کا روک جو ہے جب ساپا کو پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کاخلہ ہم اس کو پکڑ لیں آسان ہے لیکن اللہ اور اللہ کی رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہم مدانِ چم کے اندر اُتر کر تشکر کا مقابلہ کرنا تو پھر ساپا کی اصل عظمت ظاہر اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِذْ يَا عَلُّ اللَّهُ اِحْدَتْ لَعِفَقْرِيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تم سے یہ بادہ کیا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا تو آگ لوگوں کا رجعان کافلے کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا رجعان یہ ہے کہ مسلمان کفر کا مقابلہ کرے اور دشمن کو شکست دیں اس فتنے کا فاتمہ کرتا جب صاحبہ کو سمجھ آگئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا گیا ہے تو پھر بے سر و سامانی کے باوجود قسمہ پرسی کے باوجود جس طرح وہ مدانِ بگر کی طرف بڑے ہیں جس کمیٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے یہ قربانی پیش کی اور جس چوش و پروش کے ساتھ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن کے مقابلے میں بے سر و سامانی کے باوجود جس طرح محض اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ جس طرح دشمن پر غربہ حاصل کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آسان اور مشکل میں سے ان کو ایک چڑنے کا اور ایک اختیار کرنے کا موقع ملا اور پتا چل گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا یہ ہے تو پھر وہ سارے ان کے مزوریوں کو ایک پر گھٹک کرنے صرف اور صرف خدا و رسول کی رضا کے لیے اس دشمن کے جردان کے مقابلے میں نہیں کرتا ہے یہ ہے اصل میں صحابہ کی حضرت کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے اللہ کی رسول کی رضا کس میں ہے پھر اپنی رضا کو قربان کر دیتے تھے خدا و رسول کی رضا یہ حضرت ان کے حضرت یہ ہے ان کی شام اور جب انہوں نے یہ دیکھ دیا کہ اب حالات ناسک ہیں دشمن زبردست تیاری کے ساتھ آیا تعداد بھی کم ہے ہماری لوگ وسائل بھی کم ہیں تو اللہ کی طرف حرجو یہ بھی سبق ہے ہمارے لوگ یہ بھی چیز ہمیں سیکھنے والی ہے ہمارے لوگ کہ ایسے حالات میں جب انسان ہمیں مشکل و مسئیبت کے اندر ہو تو کس کی طرف رجوع کرے گا اللہ کی طرف صحابہ اکرام حضور کی بارکہ میں حاضر ہوئے کہ اللہ سے ہمارے لئے یہ دعا دیتا اور صحابہ اکرام نے کھو بھی اللہ کی بارکہ میں استقاس آگئے اس لیے کہ یہ بات بدر کے بدانوں ہم نے سیکھی ہے صحابہ اکرام سے ہم نے سیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاوں سے کہ کس طرح پکار پکار کر اس کمزوری کا جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا کہ کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے بدر کے بدان میں تمہاری بدد کی وانتو مازللہ اور تو انتہائی کمزور تھے صرف کمزور نہیں تھے انتہائی کمزور تھے سارے لوگوں کے پاس تلوارے نہیں ہیں سب کے پاس تلوارے نیزے اور تیل نہیں ہیں سواریاں پوری نہیں ہیں اور دشمن پوری تیاری میں ساتھ سامنے کھڑا ہے تو جب صحابہ پتہ چاہیے کہ ہم کمزور ہیں دشمن بہت کار کرتے ہیں تو اللہ قدر کرتے ہیں اس لیے کہ جانتے ہیں کہ جب مصیبت انسان پر حجوم کرے تو جس بارگاہ میں پناہ لینی چاہیے وہ اللہ کی بارگاہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اس نے گاثر کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے نازم کیا ہے یہ بھی بات سیتھنے اور سمجھنے والی ہے کہ انسان اپنے حصے کا کام کرے اپنے حصے کی جمعہ داری کو ادا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اس دعا کے اندر اس درچے آہو فغان تضرر اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آپ اس تقصہ فرما رہے ہیں کہ بے خودی کا عالم یہ ہے کہ آپ نے شانوں پر پڑھی جو آپ کی چادر مبارک ہے وہ بھی صرف کے نیچے گر جاتی ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آگے پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کرتے ہیں اللہ کے سور بس رمائی ہے بس کیجئے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا لیکن میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے اس وقت جس ناز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے گا اور جو الفاظ ہمیں سیرت اور حدیث کی کتابوں میں نظر آتے وہ الفاظ کیا ہے اللہ ہمارے انہ کا انتوہ لکہا اے میرے رب اگر آج یہ کو تسلسل کرو اس میدان کے اندر سروائی نہ کر سکا سارے کے سارے یہاں پر قربان ہو گئے تو اے میرے رب پھر قیامت تک اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ ہوگا کہ لا تو بانو بعد حاصلات پھر اس کے بعد زمین میں تیرا نام دینے والا کوئی نہ یہ الفاظ کا باپ کی زبان پر جاری ہے جب تیرہ سالہ مکی زندگی اور دو سال مدینہ میں اپنی ساری کوشش جو کر سکتے تھے یہ تمامیں حجت کر دیا اخیر کر دیا دلائل کو آخری درجے پر کوشش کو آخری حد تک ارجام دینے کے بعد ہجرت سمائی کہ آپ ان میں کوئی بھی جوہر باقی نہیں رہا خیر کر تو پھر آپ نے حجرت کروائیں اور پھر آپ مدانِ بھگر کے طرح کا سب کچھ لے کر آگئے وہ قیمتی ترین صحابہ کی جو تیرہ سال کی محنت کا کل سبرہ نتیجہ ان کو پیش کر کے پھر کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب اے میرے رب آپ نے کوئی خطہ اور اس سے پتاست مانا اس لیے کہ اگر یہ لوگ آل اناکان ہو گئے تو پھر وہ زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ سبق ہے ہمارے لئے کہ یہ دعا اللہ کے پیغمبر نے اس وقت کی ہے پہلے دن کیوں نہیں کر دی آگاز میں کیوں نہیں کر دی اس لیے کہ ابھی بہت سارا کرنے والا کام باقی تھا وہ کام کرنے کے بعد یہ تمامیں حجرت کرنے کے بعد اپنی ساری کوشش کرنے کے بعد آپ کا کل اساسات بدر کے مدان میں پیش کرنے کے بعد اب آپ کے ہاتھ اللہ کی بارگر لٹھے سبق یہ ہے ہمارے لئے کہ اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتا لیکن اس کی سنت اور اس کا قانون یہ ہے وہ جو علامہ اقبال کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری مسئلت کو اتر سکتے ہیں اگر دوسری کتار ادن کتار فرشتے کم اترتے ہیں اللہ دعاوں کو کب قبول کرتا ہے جب کوئی قوم کوئی فرد اپنے حصے کا کام کرنے تھا جو میرے راہ کے زیبے ہیں ہم کو کام کرنے تھے جب ہم اپنے حصے کا کام کرنے گے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاوں کو کسی طرح بھی راد نکھ ہمائے گا وہ جان لے گا کہ میرا بندہ اپنے معاملے میں سنجیدہ ہے وہ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کر لیا اب اس کے بس میں نہیں ہے اس سے آگے اس کی اوقات نہیں ہے پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی جو شال رحمت ہے اس کا فضل اور قرم ہے اس کا ضرور ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت بندے کو اپنے حصار ہونے تو صاحبہ اقرام جو کر سکتے تھے جو اللہ کے پیغمبر کر سکتے تھے اس کے بعد یہ دعا ہوئی تو یہ صاحبہ اقرام کے اس عمل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا اور جس محول کے اندر آپ نے وہ دعا کی اور جن الفاظ کے ساتھ آپ نے یہ دعا کی اس میں ہمارے لئے سیکھنے والا پور پوچھ ہے گویا کہ صاحبہ اقرام یہ دیکھ رہے تھے کہ جو دشمن کی طاقت ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری جو کمزوری ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی کمزوری کا کھولے طور پر اشاہ کے حضور اطراف کر لیتا ہے اور جب کوئی شخص اپنی کمزوری کا اطراف کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بدن اور موسر و گشتی شامل حال ہے جب کوئی شخص اپنی جہالت کا اطراف کرتا ہے کہ ان کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتا ہے جب کوئی شخص فہم اور فراست کا اللہ کی باردہ سے سوال کرتا ہے تو رب قریب اس کے لیے عقل اور فہم کے دروازے کھول دیتا ہے جب کوئی شخص اپنی محتاجی کا اطراف کر لے تو رب قریب پیشاہ یہ ہے کہ وہ سب محتاجیہ ختم کر کے صرف اور صرف اس کو اپنی ذات کے ساتھ مبسطہ کر لیتا ہے یہ اللہ یہ اللہ کا بلزت کا قانون ہے یہ بدر کے مدان سے ہمیں صحابہ اکرام کے عمل سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ لوگ ان کی اصل عصبت کیا تھا کہ وہ ہماری ہی طرح کے انسان تھے لیکن اس کے باوجود جب ان کو دو میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا موقع ملا تو وہ اس طرح گئے ہیں جس طرف اللہ اور اللہ کے رسول ہیں اب دیکھئے مدان جنگ میں اترے ہیں اللہ نے کامیابیت آتا ہے قدیم جہدیت کے اندر انگوں کا بھی روایت تھا کہ جو جنگ میں جس کے ہفتے چڑھا اس کا تو یہی چیز ان کے صحابہ کے ذریعے میں بھی یہی تھے لیکن جب اللہ کی طرف سے الاد آ دیا یا صاحب اللہ کا آگر انفان ہے کہ یہ آپ کے مالِ غریبت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں قولیل انفان لِلَّهِ الرَّسُورِ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمالی یہ ہے کہ یہ مالِ غریبت اللہ اور اللہ کے رسول کی ملکیت ہے قرآنی جہلیت کی رسم فتح ہوئے تو سب کچھ ایک ایک زرہ و ایک ایک چیز جو ہے وہ بارکا ہے رسالتِ باب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضورﷺ کے قدموں میں ڈھیل کرنے کے لئے ہیں یہ صاحبہ کی انفان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پر اس دین پر اپنی جانے نمان کرنے کے حوالے سے اپنے سارے مفادات ختم کرنے کے حوالے سے صرف ایک ہی عصبیت باقی ہے ایک ہی مفاد ہے اور ایک ہی کمیٹمنٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دین کے ساتھ اور ایک ہی مفاد ہے وہ صرف اور صرف کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہو ہم نے اس طرح نکلنا ہے یہ عظمت ہے صحابہ کی اب دیکھئے کہ بدر کے میدان میں آپ دیکھئے کہ ایک طرف حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ کھڑے اور دوسری طرف افار کے نشکل میں عقید میرے کی طالب کھڑے بھائی حضرت حمزہ ہے دوسری طرف حضرت عباس کھڑے دونوں بھائی ہیں حضرت عمر فاروق کھڑے دوسری طرف بھائی زید بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانت صدا کرنے کے لیے اور دوسری طرف آپ کے سعبزاد عبد الرحمن وہ کھڑے وہاں میں مسکمان ہوتا ہے حضرت عبد الرحمن کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے بعد میں حضرت موکر صدیق کی بارگاہ محضبی کیا تھا کہ ابو بھائی بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آگئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ گئے آپ کو چھوڑ تو جناب اپو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا یہ تو نے چھوڑ دیا تھا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تیری گردن نہ آتی تھا اس لیے کہ تو رسول اللہ کے اطلاع پر آتا ہے تو اسلام کے پشنوں کی سب کے ادر تھا تو صحابہ اکرام کا عمل دیکھتے حضرت عصب بن رمیر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی نامبر شخصیت کون کے مدان کے ادر شہید ہوئے ہیں بڑی نامبر صحابی آگے سے زیادہ مدینہ انہی کی دعوت پر مسلمان ہوئے انہی کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے ایسے جلیل قدر حسنی ایک طرف کھڑے ہیں اور دوسری طرف ان کے مدے مقابل ان کے بھائی ابو عزیز بن امیر بعد میں یہ قیدی پر گئے اور ایک انساری صحابی حضرت قاب ان کو رسیوں سے باندھ رہتے ہیں یہ قریب سے گزرے گی یہ حضرت مصب بن امیر تھا ہے جب ان کے بھائی کو باندھا جا رہا تھا تو قریب سے گزرے اور اس انساری صحابی کو کہا کہ اچھی طرح باندھنا اس کو اس کی ماں جو ہے بڑی امیر عورت ہے اچھا فیلیاں گئے گی اس کی ازادی کے لیے تو اس کو اچھی طرح اچھی طرح باندھنا ابو عزیز اپنے بھائی کی بات کو سنگ کروں کی طرح متوجہ ہوئے کہ میرا بھائی میرے پارے بھی نہیں کہہ اخیہ ہاتھ یہ نساتو کا بھی ہے اے میرے بھائی میرے پارے میں تو مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں تو حضرت مصب بن رمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک تعریفی دولا گا میں کہتا ہوں کہ بدر کے میدان سے یہ پیغام ہے کیامت تک مسلمانوں کی ہوئے کہ حضرت مصب بن رمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ عَقِدُونَ میرا بھائی یہ ہے تو میرا بھائی نہیں ہے اس لیے کہ تو اسلام کے خلاف کھڑا مسلمانوں کے خلاف کھڑا تشکن کی ساتھ میں کھڑا باطل کے ساتھ کھڑا وہ اب یہ بات بتا لی کہ بے شک خاندان کی اسبیت حسب نصب کی اسبیت قبیلے کی اسبیت آپ یہ سوچئے کہ عربوں میں یہ اسبیتیں بڑی طاقت بار ہیں اتنی طاقت بار تھی کہ ان اسبیتوں پر وہ اپنے حقائد اور نظریات کو پہر کر دیتے تھے لیکن اسلام نے مسلمانوں کو اور صحابہ اکرام نے اس کا عملی نمونہ پیش دیا کہ یہ ساری اسبیتیں کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب یہ اسبیتیں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف لہٰذا مسلمانوں کے لیے قیامت تک کیا یہ تیع ہو گیا کہ ان کی پارٹی خاندان نہیں ہوگا حسب نصف کی بریاد اور ان کی پارٹی نہیں ہے قبیلہ اور خاندان ملک اور ملت اس کی بریاد یہ نسلی اور خاندانی اسبیتیں نہیں ہوں گی بلکہ صرف اور صرف عقیدہ اور نظریہ مسلمانوں کا بائی کون ہے اگر خدا نفاس کا خاندان کا کوئی شخص باطل کی طرف کھڑا ہے جھوٹ کے ساتھ مبستہ ہے وہ ہمارا بائی نہیں ہوگا ہمارا بائی وہی ہے جو حق پر ہے جو سٹ پر ہے تو جنابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو اخی وہ میرا بائی ہے دونک تیرے سنو نہیں ہے وہ میرا بائی ہے تو میرے بائیوں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا جو عملی نمونہ بدر کے میدان کے در ہمیں نظر آتا ہے تو اس پورے اپیسوڈ سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس میں سمجھ گیا کہ دیکھئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سا سب کچھ چھوڑ دیا سرم اس لئے اسلام کے لئے سب سے طاقت و رشتہ جو ہے یہ اسلام کا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ ہے فکری مناسبت ہے فکری ہم اہمی سب سے بڑا تعلق ہے انسانوں کے درمیان لیکن جا بتاکہ مسلمانوں نے اس تعلق کو قائم دکھا یہ اقبال اگرد کے اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کرتے خاص ہے ترقیم لیکن قوم رسولِ حاشفی ان کی جمعیت کا ملک و نصر پرے رسال قوتِ مذہب سے مستحقم ہے جمعیت تیری لیکن آج میں جمعیت کہاں کہ اس کی بریادیں کہاں عربوں کے لیے اور پورے آدمِ اسلام کے لیے برخصوص ہمارے ملتانوں کے لیے دوب مرنے کا مقام ہوئے اور قدر کے مداب سے یہ آواز وہ سمسل اٹھ رہی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے غزہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اور پورا آدمِ اسلام آواز تو تڑپ رہی ہے لوگ تو تڑپ رہے ہیں لیکن بڑک سمجی کی انتہا یہ دیکھئے کہ پورے آدمِ اسلام کی حکمران کس طرح یہود و حمود کے یہ کارندے نمائندے اور اجنٹ پر کے رہ گئے کدر گئے مزمانوں کے ایٹم پر کدر گئی دنیا کی پانچویں بڑی خوج کہا گیا آدمیان اور اس کے مسائل اور کھرپون ڈالر کھرپون ڈالر کی بھی بات نہیں ہے کھرپون ڈالر جن پر پوری مقل کی بائشت کہنے حسائل اور وہ سیر زمین جو خزانی اللہ تعالی نے بدبختوں کو عطا فرمایت ہے اس لیے عطا فرمایت ہے کہ سب کچھ تمہارے پاس ہو اور تمہارے پر شرب اور حیاء اگر ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ حرم و عزت کا عذاب اور اللہ حرم و عزت کی طرف سے یہ ذلت و خارق تمہارا مقدر و نصیب ہوگی جو مسلمان جس کا سمجھ رہے ہیں سارے کام پر شیطان پر کار کہ سارے پر گئے مسلمان اگر خود ہی شیطان پر جائے بھائیو بات لمبی ہے ٹائم ہو گیا اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدر کا جو مارکہ ہے یہ ایک تعریف کا مارکہ نہیں ہے کہ بس ہو گیا اور بات ختم ہو گیا اس مارکے کو بار بار دہرایا جانا اور اس سے ملنے والے اسمار کو یاد رکھنا یہ ہمارے کام کی چیز ہے میں اکثر ارز کیا کرتا ہوں کہ قرآن پار میں پائیس سو آیتیں ہیں جن میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا اگر باقی چھے ہزار دو سو چھتیس آیتوں میں سے باقی آیتیں کس لیے ہیں قوموں کے باقیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کریا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی تئیس سالہ زندگی ہمارے سامنے پیش کرتی تو پائیس سو آیتیں نازم در دیتا نہیں پوری قوموں کے احوال پہلی قوموں کے باقیات کو زندگی کہ اگر کوئی قوم اپنا حال ان قوموں کے آئینے کے اندر دیکھنا چاہتی ہے تو قرآن مجید کو پڑھیں وہ باقیات عبرت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی قربانیہ اور ان کی زندگی ہمارے لیے یہ نمونہ ہے کیا ہوتا کلی اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو پھر بدر کی اس حبات کو سننا ہوگا ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا ان چیزوں کو سیکھنا ہوگا وہاں سے احساس کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے درجات کو بلانت فرمائے کہ جو واقعہ تنگی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے دن کہ انہوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے ساری عصبیتیں قربان کر کے صرف اور صرف ایک عصبیت کو باقی رکھا جو اسلام کی دین کی عصبیت ہے ایک تعالیٰ کو باقی رکھا جو دین کا تعالیٰ تھے ایک نسبت کو باقی رکھا جو دین کی نسبت تھی تو میں یہ چاہوں گا خدا کے لیے اس نسبت کو مرد میں نہ دیا تھا ہماری انفراتی زندگی کے اندر بھی اور بحثیت قوم ہماری جو اشتوائی زندگی ہے اس کے اندر بھی پورا عالمی اسلام پوری دنیا کے مسلمان ایک ہے ان کو ایک ہونا چاہیے یہ پیغام ہمیں اپنے عمرانوں تک پھنچانا چاہیے اپنی گفتگو کے ذریعے اپنی تحریروں کے ذریعے اپنے سوالات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت اطاف ہمائے اور ہمارے عمرانوں کو ہمائے ہمارے عمرانوں کو ہمائے ہمارے عمرانوں